ہیلو ایوڈیون اسلام علیکم آج تو بچوں کی موجے ہی موجے ہیں کیونکہ بن رہا ہے مزیدار سا کرسپی سا نیوٹرلا پرارٹھا جی جناب یہ بچوں کا تو فیوریٹ ہوتا ہی ہوتا ہے بڑوں کا بھی بہت فیوریٹ ہوتا ہے اور ہم بہت سمپل طریقے سے اس کو بنائیں گے اس کے لیے میں نے سمپل آٹا لیا ہے جس کو بالکل کچھ بھی نہیں ڈال کے گون لیا ہے سادے پانی کے ساتھ بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی نارب ہو اس کے بعد میں نے اس کے تین بولز بنا لیا ہے میں آپ کو دو طریقے سے سکھا ہوں گی کہ آپ پرارٹھے دو طریقے سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی لیے میں نے یہاں پہ تین پیڑے ہم بولتے ہیں ایسے تو ہمیں نے وہ رکھ لیا ہے اب میں اسے بنانا شروع کر رہی ہوں سمپل طریقے سے ہم جیسے روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھیلیں گے ایک روٹی بیل کر میں ایک سائٹ پہ کر لوں گی تھوڑا سا خوشکی لگا کر اتنے زیادہ خوشکی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے تو ہر لگا کر آپ اس کو بیل لیجئے اور بیل کر ایک سائٹ پہ کر دیجئے سیم سائز کی دوسری روٹی بھی لے لیجئے اور اس کو بھی سیم اسی طرح سے بیل کر ایک سائٹ پہ کر دیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے نیوٹریلا یہ دیکھیں میں نے دونوں سائز کی سیم سائز کی روٹیاں بیل لی ہیں اب میں کیا کروں گی کہ میں نیوٹریلا لوں گی نیوٹریلا لے کر اپنی اس روٹی کے اوپر لگاؤں گی اور اس کو سپیٹ کر دوں گی سپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سینٹر سے لے کر بہت کورنر تک نہیں لے کر جائیے گا کوشش کریں گے سینٹر کے اندر جیسے میں لگا رہی ہوں اس میں ہی رہ کیونکہ پھر یہ ملٹ جب ہوتا ہے تو وہ باہر جس سے باہر نکلنے لگے گا ہم اسی طرح سے اس کو لگائیں گے لگا کر اس کو سیل کر دیں گے آپ کورنر کو ایسے بھی پریس کر کے سیل کر سکتے ہیں سمبل ایک یہ بھی طریقہ ہے اور آپ اس کو جیسے پراتھا بناتے ہیں ویسے فرائ کر لیجئے لیکن اگر آپ اس کے کورنر کو اچھی طرح سے سیل کرنا چاہتے ہیں تو فنگر کی مدد سے اس طرح سے دونوں پراتھوں کو دونوں روٹیوں کو یعنی کہ آپ پریس کریں گے تو وہ بہت اچھا والا سیل ہو جاتا ہے کچھ بھی باہر نہیں نکلتا چاہے آپ آلو کا پراتھا بنائیں ڈال کا پراتھا بنائیں یا نوٹرالا پراتھا بنائیں یا چیز کا پراتھا بنائیں کچھ بھی پراتھا بنائیں اگر آپ اس طرح سے سیل کر دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز باہر نہیں نکلتی زیادہ پراتھا بنائیں کہ آپ کو دچکتہ لوگوں کو آپ کو دیتے ہیں جب آپ نے بھی کلامی شک formas اپنی غرین سے دکھیں امرے پراتھا بنائیں اکرون میں کچھ بھی چیز بھی روٹی tecn longueur پوراتھا پروس پراتھا بنائیں دو ہے اس کو میں چند دے رہی ہوں اور ایکی میرے سامنے پوٹلی فرم میں بن جائے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو ایکسٹرا سا اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو نکال دیتے ہیں لیکن میں کیا کرتی ہوں میں اس کو تھوڑا سا گھما کر تو اس کر کر در اس میں ہی دبا دیتی ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایجنس جو ہے اوپر کے بہت اچھی طرح سے سیل ہو جاتے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالتا اسے بھی میں ہلکا سا خوشکی لگا کر اور ہلکے ہاتھ سے بیل لوں گی سمجھیں یہ بھی اتنا مزیدار سا لگتا ہے یہ ایک سنگل روٹی کا طریقہ ہے اور وہ جو تھا وہ ڈبل روٹی کا طریقہ تھا اگر آپ جس طرح سے بھی ایزی لگے اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے بیل لیا ہے ہمیں پراتے بہت بڑے بڑے نہیں منانے یہ ایک نارمل سائز کے پراتے بنتے ہیں اس لیے اس کو بہت ساڑا نہیں بیلا جاتا اب میں کیا کروں گی میں ان دونوں پراتوں کو 5 منٹس کے لیے فریج میں رکھ دوں گی میں نے ان دونوں پراتوں کو 5 منٹس کے لیے فریج میں اس لیے رکھا ہے کہ نیوٹریلا جو ہوتا ہے وہ جلدی سے ملٹ ہو جاتا ہے تو ملٹ ہو کے باہر نکلتا تو ہم اسے 5 منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اس سے وہ سٹل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نورمل اپنا فلیم ہے اس کو میڈیم ہی رکھئے گا ہائی فلیم پر نہیں رکھئے گا میڈیم فلیم پر اسے فرائے کر لیجئے گا اگر سپوس آپ کا نیوٹریلا باہر نکلنا شروع ہو جائے پراتے میں سے تو ٹرائے کریے گا کہ وہ جلے نا کیونکہ وہ تھوڑا سا پک جائے گا تو کارملائز ہو جائے گا لیکن اگر زیادہ پک جائے تو وہ کڑوا ہو جائے گا پہلا جو دو روٹی کا میں نے پراتھا بنایا تھا وہ بہترین طریقے سے فرائے ہو گیا ہے اور کتنا مزیدار لک دے رہا ہے پس اسے اب میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور جو دوسرا والا میں نے بنایا تھا جو ایک پیڑیا کا بنا تھا اب میں اسے رکھ رہی ہوں اور اسے بھی میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گی فرائے کرنے کے لیے آپ کھی آئیل جو بھی چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ہلکا 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 اس میں لگائیں گے اور لگا کر سکتے دوسرا والا بھی ہمارا بہترین سا فرائے ہو گیا ہے اسے بھی میں بہار نکال لوں گی مزیدار سا کرسپی نیوٹریلا پراتھا اس ریڈی ٹو سرف اسے میں نیوٹریلا کے ساتھ سرف کروں گی ٹھیک ہے اوپر کیونکہ بہت مزیدار کرسپی سا ہوتا ہے اندر دیکھیں کتنا اچھا نیوٹریلا اس کا مزیدار لگ رہا ہے اس کے اوپر میں اسی گرم گرم پراتھے پہ میں تھوڑا سا نیوٹریلا ڈال لوں گی جو ملٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اور وہ بہ بہت ہی مزیدار ذائقہ دیتا ہے کھانے میں بہت تسٹی لگتا ہے آپ اس کو کسی بھی وقت انجوائی کر سکتے ہیں بچوں کا بھی تو فیوریٹ ہوتا ہی ہوتا ہے بڑے بھی اسے بہت شوق سکتے ہیں I hope you like my recipe try it out send me your feedback take care all of you Fiamanallah